امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں نے ایک اور ویڈیو بنانی تھی کسی اور موضوع کے اوپر لیکن گزشتہ رات لاہور کے قریب ایک خاتون کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے عمر شیخ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کل رات کا یہ واقعہ ہے اب تک اس ساری معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات ساڑھے پارہ بجے دیفنس سے نکلی ہیں اتا چالے کے لیے گوش رہوالا اب میں پہلے تو یہ حران ہو کہ تین بچوں کی ماں ہے اکیلی ڈرائیور ہے آپ دیفنس سے نکلی ہو آپ شیدہ روڈ لو جی ٹی روڈ جہاں پہ آپ آدھی ہے اور گھر چلی جاؤ جی آپ نے اس کلپ میں سنا سی سی پیو لاہور لاہور پولیس کے سربراہ عمر شیخ صاحب کو ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ متاثرہ خاتون کو ہی بلیم کر رہے ہیں دراصل یہ جو بات انہوں نے کی ہے سی سی پیو صاحب نے یہ پنجاب پولیس کی ذہنیت کی عقاس ہے اگر پنجاب میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے کوئی واردات ہو جائے تو لوگ گھبراتے ہیں پولیس کو نہیں بلاتے ویسے تو یہ صورتحال اوورال پورے پاکستان میں ایسی ہے لیکن پنجاب کے اندر خصوصا جو پولیس کا رویہ ہے اس حوالے سے بہت زیادہ شکایات ہیں آپ سب کو پتا ہے اور جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ پنجاب میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے کوئی واردات ہو جائے تو لوگ پولیس کو نہیں بلاتے اس لئے کہ ان کو پتا ہے اگر جب پولیس آئے گی وہ چوروں کو تو نہیں پکڑے گی ڈاکوں کو تو نہیں پکڑے گی الٹا ہمیں تنگ کرنا شروع کر دے گی متاثرہ خاتون کے حوالے سے اس طرح کا بیان کوئی عام شخص نہیں دے رہا کوئی پولیس کا سپائی نہیں دے رہا یہ لاہور پولیس کا سربراہ دے رہا ہے اگر سی سی پی او صاحب کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک متاثرہ خاتون جن کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ موقف لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون وہاں سے گئیں کیوں انہوں نے اتنی رات کو سفر کیوں کیا انہوں نے پٹرول کیوں نہیں ڈلوایا آگے جا کے اس واقعے کی کیا تفصیلات نکلتی ہیں تفتیش کس طرف جاتی ہے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ان تمام باتوں سے کتائے نظر آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پولیس کی جو ذہنیت ہے خصوصا پنجاب پولیس کی وہ آپ لوگ کے سامنے رکھی جائے کہ یہاں پہ وکٹم کو ہی یہاں پہ متاثرہ فریق کو ہی گنگار قرار دے دیا جاتا ہے اسے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اسی لیے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ کوئی بھی شریف شخص پولیس کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا تھانا نہیں جانا چاہتا کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں کرواتا اگر کوئی واردات ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کو نہ بلائیں وہ تو الٹا ہمیں تنگ کریں گے سی سی پیو صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ اس چیز کی گوائی ہے کہ پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ خاتون کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بھی سی سی پیو صاحب کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بات کرنے کا مقصد آپ کو ایک ذہنیت کو دکھانا ہے ایک ذہنیت کو ایکسپوز کرنا ہے جو ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز میں پائی جاتی ہے خصوصا پنجاب پولیس میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سی سی پیو صاحب کو کرپٹ ثابت کروں یا یہ ثابت کروں کہ سی سی پیو صاحب کوئی اچھے آفیسر نہیں ہے اس بات کو یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروفیشنل فورسز ہوتی ہیں جو پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اب سی سی پیو صاحب کو بار بار ٹی وی پہ آنے کا شوق کیا ہے جب آئی جی صاحب کا تبادلہ ہوا تب بھی ایک کانٹروورسی کریئٹ ہوئی انہی سی سی پیو صاحب کی وجہ سے اس رات کو بھی یہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے انٹرویو دیا اب پھر یہ ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دے رہے ہیں ایک ڈسیپلن فورس ہے پولیس ہونی چاہیے کتنا ڈسیپلن ہے اس میں وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے ایک ڈسیپلن فورس ہے پولیس کا ادارہ اس میں کوئی بھی آفیسر کسی بھی وقت ٹی وی پہ آ کے کوئی بھی بیان دے دیتا ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے افسران جو متاثرہ لوگوں کو ہی قصور بار ٹھرا دیتے ہیں ان کی سربراہی میں جو پولیس کام کر رہی ہے اس میں کس حد تک بہتری لائی جا سکے گی شکریہ